سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات قبضے واگزار کروانے کا حکم دیتے ہوئے میس کنڈکٹ اور مالی نقصان پہنچانے والے افسران کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت دیتے سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات اور قبضے واگزار کرانے کا حکم دے دیا اطالت نے کہا کہ آگاہ کیا جائے غیر قانونی تعمیرات اور قبضے کب تک ختم ہوں گے سپریم کورٹ نے اسی ڈی اے کو مالی نقصان پہنچانے والے افسران سے ریکاوری کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ کیا اسلام آباد کی زمین کا استعمال ماسٹر پلین کے مطابق ہو رہا ہے ماسٹر پلین کے خلاف استعمال ہونے والی زمین کی نشاندہی گوگل میپ سے کی جائے سی ڈی اے کنان میس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے میس کنڈکٹ کے مرتقب افسران کے خلاف سویل اور فوجداری کاروائی کی جائے عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میئر اسلام آباد نے گیارہ ہزار کاملہ ہوتے ہوئے بھی ہتھیار ڈال دیئے میئر کے مطابق گوملے کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز بھی نہیں کر سکتے منسپل کوپریشن سے یہی سلوک کرنا تھا تو بنایا ہی کیوں تمام ترقیاتی کام ایم سی آئی کی منظوری سے ہی ہوں گے سیکرٹری داخلہ اسلام آباد کی انتظامی مسائل کا حل نکالیں عدالت عزمانی چھ ہفتوں میں متعلقہ دستاویزات کے ساتھ تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے